بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ خطہ پوٹو ہار راولپنڈی سے حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ خاکے اور کارٹون نعوذ باللہ بنا کر شائع کرے گا تو آج اسی سلسلے میں نماز جمعہ کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے آپ میری عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی جو ہے وہ بڑی شان و شوقت سے آ رہی ہے اور جو غستاخان خاکے جو ہیں ان کی شاید کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں برپور جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے اس وقت ریلی جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ رما دعا ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ نموس رسالت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے ان کی ناموس پر جان بھی قربان ہے اسی سلسلے میں جو ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اقابلین ہیں رہنما ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ریلی نکال کر حکومت کو بتا رہے ہیں اور اقوام عالم کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے ہمیں یہ چیز کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مال و جان آل اولاد ماں باپ سب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور یہ واضح پیغام جو ہے یہ دیا جا رہا ہے آج پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ جو ریلی ہے یہ ریلی جو ہے یہ غم و غصہ ہے مسلمانوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مطلق اگر کو بات کرے گا تو کسی قسم کی وہ چیز برداشت نہیں ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہے اور فرانس کو واضح طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز رہے ورنہ اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ برامت نہ ہوں گے چونکہ یہ تمام مسلمانوں کی دلہ زاری کی جا رہی ہے جو کہ ایک خاکے جو ہے وہ شائع کرنے جا رہا ہے جبکہ یہ میسج غزشتہ دو پر روپے میں چل رہا تھا جو فرانس میں رہنے والے مسلمان نوجوان ہیں ان کی طرف سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا تھا کہ فرانس جو ہے وہ غستہ خانہ جو ہے وہ خاکے کارٹن بنا کر تو وہ شائع کرے گا تو اس کو روکا جائے تو اسی سلسلے میں جو ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے جو ہے وہ راولپنڈی میں بہت بڑی ایک ریلی کا انقاد کیا گیا ہے جہاں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو ہے وہ چاہنے والے اور جو ریلی میں شامل لوگ ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سب کچھ قربان ہے کسی صورت بھی ناموسی رسالت پر جو ہے وہ بروسہ کمپرومیز نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری مال جان سب کچھ قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج یہاں پر ریلی کا انقاد کیا گیا ہے اور یہ واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے فرانس کی قومت کو کہ وہ اس طرح کی غلطی کرنے کی کوشش بھی نہ کرے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہم سب لوگ جو ہے اس سلسلے میں کسی قسم کی غستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور مت ان کو غصہ دلایا جائے اور مت مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے آج یہ واضح پیغام جو ہے وہ اسرائیلی میں دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ پورا اس وقت پنڈی اسلام آباد کٹھا ہوا ہوا ہے اور اس چیز پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ دیکھیں یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں اور یہی صدائیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تا قیامت گوئیتی رہیں گی اور یہاں مسلمان جو ہیں وہ اس وقت بڑے جذباتی ہوئے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی حلمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی اور فرانس کو ہر صورت میں اپنی کیا گیا اس بات سے رکنا ہوگا اور اسے کبھی بھی یہ خاکے نہیں چھاپنے ہوں گے ناظرین یہ تازہ ترین تھا راول پیڈی سے سید محمد یاسین حاشمین کا محمد قسم کے ساتھ جاتے دیجئے گا اپنا بہت سارا فیانے کیا گا آتا آپ پہنے کے بعد محمد قسم کے ساتھ جاتے دیجئے گا